اسلام علیکم جی welcome and welcome back to my channel تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈیزائنہ تو بٹا ڈیزائن شیئر کروں گی اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں اورگینزا فیبرک چاہیے ہوگا آپ کے پاس جو بھی لیفٹ آور فیبرک پڑا ہو اورگینزا کا آپ اسے ری یوز کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کے پاس آپ کے کوئی فینسی ڈریس کا بھی کپڑا پچا ہو تو آپ اسے بھی ری یوز کر سکتے ہیں فلاورز بنانے کے لیے آپ کوئی سے بھی کلرز لے سکتے ہیں لیکن لیفز کے لیے آپ کے پاس گرین کلر ہونا مزٹ ہے تو یہ میں نے پیپر پر فلاور شیپ ڈراؤ کیا ہے اور ایک اور پیپر پر میں فلاور کی نیچے والی لائن ٹریس کر لوں گی پہلے اب اس لائن کے ساتھ میں لیفز ڈراؤ کروں گی ایسے میں نے الگ الگ پیپر پر فلاور اور لیفز دونوں ڈراؤ کر لیے ہیں اب ہم نے فیبرک لینا ہے اور اسے ڈبل فولٹ کرنا ہے پیپر کو نیچے رکھ کر ہم فیبرک پر فلاور ٹریس کر لیں گے اور لیفز کے لیے بھی ہم نے ایسے ہی ٹریسنگ کر لینی ہے اچھا میں جتنی بھی اپنی کٹ ورک والی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں ان سب پہ ابھی تک یہی کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جسے کٹ ورک کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہاں سے مل دیا تو یہ سولڈرنگ آئرن ہے 40 وٹ کی یہ آپ کو کسی بھی الیکٹریشن کی شعب سے 300 یا 350 تک مل جائے گا یہ آپ کو وڈن ہینڈل میں بھی مل جاتا ہے اور اس طرح سے یہ پلاسٹک ہینڈل میں بھی ملتے ہیں جب بھی آپ نے اسے یوز کرنا ہو تو میں سجس کروں گی کہ آپ ایک ٹائل لیں کیونکہ نہ تو اس پہ فیبرک چپکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کے جلنے کے نشان پڑتے ہیں تو ہم نے اس پورے فلاور کو کٹ ورک کر لینا ہے اور یہ فلاور شیپ نکال لینی ہے ہم نے سولڈرنگ آئرن سے لیوز کو کٹ ورک کر کے اس کی جو اندر والی لائنیاں اس پہ جس طرح سے ہم سلائی کے لیے مارجن چھوڑتے ہیں اتنا سا ہم مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو کٹ ورک کریں گے یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے ایکسٹر فیبرک چھوڑا ہے اندر اب لیوز نیچے رکھیں گے اس پہ آئے گا فلاور اور جو ہم نے ایکسٹر فیبرک چھوڑا ہے وہ فلاور کے نیچے آئے گا اور اس طرح سے ہمارا فلاور سیٹ ہوگا آپ نے اپنے ڈیزائیڈ کلرز میں فلاور ریڈی کر کے لکھ لینے ہیں دوپٹہ لیا ہے میں نے یہاں پہ اور اسے فریم پہ سیٹ کر لیا ہے پہلے ہم فلاور اور لیوز کو گلو سے جوڑ لیں گے بہت ہی ہلکی ہلکی سی گلو یوز کیا ہے میں نے یہاں پر اور اب ایسے ہی فلاور کی پیٹلز اور لیوز کی کناروں پہ گلو لگا کر میں اسے پیسٹ کر دوں گے فریم پہ اب یہاں میں نے لی ہے یہ رائنسٹون چین اسے کرسٹل چین بھی کہتے ہیں یہ سارے فلاور میں لگانی ہے ہم نے آپ کے لیے میں سیجسٹ کروں گی کہ آپ پہلے رائنسٹون چین کو گلو سے چپکا لے پورے فلاور پہ آپ کے لیے ہینڈل کرنا ایزی رہے گا لیکن میں کیونکہ اسے ایسے ہی ہینڈل کر لوں گی تو میں یہاں پہ اسے گلو نہیں کر رہی جہاں ہماری لائنسٹریٹ جا رہی ہے وہاں پر میں یہ تین تین سٹونز کو چھوڑ کر سٹچ لگا رہی ہوں جب آپ نے چین سٹارٹ کرنی ہے تو آپ پہلے سٹون پہ دو دن اچھے سٹچ لگا لیجے گا پکا کرنے کے لیے اور آگے جہاں کرڈ لائنس ہیں وہاں پر میں دو دو سٹونز کو چھوڑ کر سٹچ لگا رہی ہوں یہ دکھیں یہاں پہ میں نے سارا کمپلیٹ کر لیا ہے چین کے ساتھ بہت ہی پیارا اور نیٹ ریڈی ہویا ہے ہمارا فلاور آپ کی ہینڈ ویک میں نیڈنس بہت زیادہ میٹل کرتی ہے میں آپ کو باقی کے دو فلاورز بھی ریڈی کر کے دکھانا چاہ رہی تھی لیکن میری چین کم پڑ گئی تھی اچھے آپ یہی فلاورز چھوٹے سائز میں بنا کر آپ شیڈ کے دامن پر بھی لگا سکتے ہیں چار چار انچ کے چھوٹے فلاورز بنیں گے اس کے ساتھ آپ پورے دوپٹے پہ بھی چھوٹے فلاورز کا بورڈر دے سکتے ہیں بہت زیادہ کلاسی لگے گا تو آج کا ریزائن آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکیو فور ووچنگ بائی